اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اس کے ذریعے یہ علانات کیا جاری کہ خواتین اپنے گھر میں رہے اور انہوں نے جناب ایک خاص کر کے میں آپ کو نام بھی بتا دوں کہ بنیر میں طالبان نے سلطان داس کے علاقے میں اپنا ہیڈکوٹر بنائے اور ڈسٹرکٹ میں پیٹرولنگ شروع کر دیئے خاص کر کے داغر سواری پیر بابا چاملہ امبیلہ ان علاقوں میں یہ چند علاقے بتا گئے پھر جناب مفتی بشیر صاحب جو تحریکی طالبان پاکستان کی ایک رہنمہ ان کے مطابق طالبان تبلیغی مشن پر ہیں اور شرط محمدی اور جہاد کا پیغام پھلا رہے ہیں اور اب انہوں نے بنیر کا جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتا تھا کہ آٹ اور ڈسٹرکٹ کے بارڈرز لگتے ہیں بنیر کے ساتھ تمام کرنے کا جی انہوں نے اپنے وہاں پر جو انہوں نے ٹینٹ فنڈ لگائیں اب یہ موف کریں گے تاکہ یہ لوگ وہاں پر تبلیغ کا کام انجاب دے سکیں کوشش کریں گے جی بلوچستان کے حوالے سے بھی چند ایک ٹوپکس پہ بات ہو اگر ٹائم بچا تو پروگرام میں آج کے مہمان ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا جناب زید حامد صاحب ہیں اور انہی موضوعات پر ان سے پوری اوورال ڈسٹرکٹ کے حوالے سے خاص کر کے بنیر مالکنڈ ڈویجن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں اور اگین کمنگ بیک تو دو بیسک کے چودہ نکات کیا ہیں ان پر کس طرح کے ان کے آگے فیوچر کے کس قسم کا پروسپیکس ہم دیکھ سکتے ہیں آیا کہ نیگٹیو ہوں گے گورنمنٹ فیور میں ہوں گے تالیبان فیور میں ہوں گے تو گفتکو کریں گے زید حامد صاحب سے بہت بہت شکریہ زید صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے زید صاحب اگر اجازت دیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کاغذ کے اوپر چلتے ہیں جس پہ چودہ نکات ہیں اور اس کے بعد ہم اوورال اس کے دیگر حوالوں سے بات کریں گے جو میں نے انٹرڈکشن میں دیا پہلا شریعہ لوگ وڈ بی امپلیمنٹیڈ ان سوات ان مالک ہیں یعنی کہ شریعت کو نافذ کیا جائے گا سوات اور مالک انڈ میں سر اس کا فائدہ حکومت کو نقصال حکومت کو عام عوام کا کیا تاثر دیکھو فیصل سوات کے حوالے سے جس قدر ڈس انفرمیشن اور جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے جو پینک کریئٹ کہا جا رہا ہے کہ ریاست ٹوٹ گئی ریاست نے سرنڈر کر دیا تالیبان جیت گئے تالیبان کے قانون نافذ ہونا شروع ہو جائے گا اس سارے جھوٹ کو آج ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں دیکھئے تھوڑا سا بیگراؤن ہم تھوڑا سا بیگراؤن آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے اس بیگراؤن کو تفصیلی طور پر سمجھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ثوات میں کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے پچھلے کئی سو سال سے ایک دن کی بات نہیں کر رہے ہیں کئی سو سال سے حتیٰ کہ انگریزوں کے دور میں بھی حتیٰ کہ جب پاکستان بنا تھا اور قادیازم اور لیاقت علی خان اور عیوب خان کے دور بھی تھے ان تمام ادوار میں ثوات میں والیہ ثوات کے نظام کے تحت قاضی کورٹ تھی شریعت کا نظام قائم تھا جو بیسیکلی مکسچر تھا شریعت کے نظام کا بھی اور علاقے کے رواج کا بھی لوکل ٹریڈیشنز اور لوکل ٹریڈیشنز وغیرہ کا یہ نظام جس میں لوگوں کے مقدمات اور جس طرح آپ ثوات کی وادی کو دیکھئے کہ وہاں کوئی لوگوں کے ہائی فائی بینکنگ اور کورپرٹ مسائل تو ہوتے نہیں ہیں دہاتی علاقہ ہے لوگوں کے مسئلے جاگیر کے ہیں جائدات کے ہیں روپے پیسے کے تنازے ہیں ایسے ایشیوز ہیں فیملی دسپیوٹس ہیں کہ جو قاضی کورٹس میں یعنی قاضی کورٹس کو اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو یہ اربیٹریشن کورٹس کی طرح ہوتی ہے کہ جس کے اندر قاضی بیٹھا ہوتا ہے دونوں پارٹیز آ جاتی ہیں سامنے سن کے بعد وہیں میٹر ریزولف کر دیا جاتا ہے اور یہ اتنا ایفیکٹیف سسٹم تھا جو کئی سو سال سے سوات کے علاقوں میں چلا آ رہا ہے اور کسی وکیل وغیرہ کا بھی پرابل نہیں ہے کوئی وکیل بیچ میں نہیں ہے کوئی لمبے پروسیجرز نہیں ہے نائنٹین سیونٹی تک تقریبا یہی نظام چلا اور سیونٹی کے بعد جب ان کو مینسٹریم میں لانے کی کوشش کی گئی تو حکومت وقت نے بڑی غلطیاں کی یعنی پہلے ان کو حتیٰ کے ایک سٹیج یہ بھی آئی کہ ان کو ٹرائبل ایریا میں جو ایف سی آر سے کنٹرول کیا جاتا تھا ایف سی آر لاؤز اپلائے کیے گئے پھر ان کو پاتھا کیا گیا یعنی پروینشلی ایڈمیسٹریٹ ٹرائبل ایریاز اس میں ڈالا گیا اور پھر انگریزی قانون نافذ کیا گیا یہاں پہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مقدمات لوگوں کے جو پندرہ پندرہ دن دست دن میں تیہ ہو جاتے تھے وہ سیشنز کورٹس ہائی کورٹس سپریم کورٹ میں کئی کئی سال میں کھشنے لگے سواد کے دیہاتی لوگ وہ ہائی کورٹ کی کچہریاں اور پیشیاں اٹینڈ کرنے کے لئے کئی پشاور آتے اور سپریم کورٹ کی پیشیاں اٹینڈ کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں آتے بسوں میں بیٹھ کے کئی دن کا سفر کر کے اور یہاں دو مہینے کی تاریخ پڑ جاتی